خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اکیسویں آیت پر گوھر کریں گے پاکلام میں لکھا ہے اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے آمین خدا نے آدم اور ہوا کو ایک کامل محول بکشا اور اس جگہ پر اس نے ان کی ہر ضرورت پوری کی لیکن ان کی اپنے خالق سے وفاداری پرکھنے کے لیے ان پر ایک پابندی ضرور لگائی یعنی انہیں نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا خدا نے آدم اور ہوا کو بڑے واضح الفاظ میں نافرمانی کے گناہ کے بھیانک نتیجے سے خبردار کیا تھا خدا نے انہیں فرمایا جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا آدم اور ہوا کے کلام خدا کی نافرمانی کرنے ہی سے جسمانی موت کا آغاز ہوا لیکن اس سے بھی بتر ان کے گناہ کرتے ہی روحانی موت بھی واقع ہوئی جسمانی موت روح کی بدن سے جدائی ہے اور روحانی موت روح کی خدا سے جدائی ہے لیکن خدا بڑی محبت کرنے والا اور رہیم خدا ہے اس نے چاہا کہ وہ آدم اور ہوا کے ساتھ اپنی رفاقت بحال کرے اور گناہ میں بھٹکی ہوئے انسان کے لیے ایک ایسی رہ تیار کرے جس کے وسیلے سے اس کی روحانی زندگی بحال ہو سکے مگر انصاف خداوندی کا تقاضی موت کے بدلے موت ہے لہٰذا آدم اور ہوا کی خدا کے ساتھ رفاقت کی بحالی سے پہلے کسی دوسرے کو ان کی جگہ قربان کرنا لازم ہوا آدم اور ہوا کو چمڑے کے کرتوں سے ملبوس کرنے اور ان کے گناہوں کو ڈھانپنے سے پہلے کسی جانور کا مارا جانا یعنی خون کا بھایا جانا لازمی تھا اور جیسے عبرانی کو خاطر اس کے نومے باپ کی بائیسویں آیت میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائی معافی نہیں ہوتی خداون نے ان دونوں گناہگاروں کو ڈھانپنے کے لیے جانور کو ہلاک کیا لیکن یہ قربانی محض اکنیم البدل تھی جو صرف یس ام سی کی موت کے دن تک لازم اور واجب تھی کیونکہ اس دن کے بعد صرف اس کے بیٹے کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے بے شک یسو مسیح ہی خدا کا کامل بیٹا اور خدا کا برا ہے جو صلی پر قربان ہوا تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور یسو کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے عبدی موت کی ہلاکت سے بچ سکیں یہونہ کا پہلا خاطر اس کے پہلے باب کی نومی آیت میں لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضتی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے یاد رکھیں یہ خدا کا بے پایا فضل ہے کہ خدا نے مجھ جیسے خدا نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی پہچان اور نجات جیسی بے پناہ دولت بخشی آدم اور ہوا کے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے اس نے ان کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے اور جب وہ یعنی وہ انسان آدم اور ہوا خدا سے دور ہوئے تو ان کو اپنے قریب لانے کے لیے اس نے اپنے کہی ہوئی بات کو پورا کیا بغیر خون بھائے مافی نہیں اس نے اپنے بیٹے ہمارے خدا وندیس سمسی کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم دوبانہ سے اس رفاقت میں جو عدن میں ٹوٹ چکی ہے اس رفاقت میں آ سکیں اور خدا وند ہم سے بات کرے وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھ سکے آج میری یہ دعا ہے کہ آپ جو اس کلام کو سن رہے ہیں اگر آپ خدا وند سے دور ہیں تو یعنی سمسی پر ایمان لائیں اور اس کی رفاقت میں آئیں اور اگر آپ اس کی رفاقت میں ہیں تو اس رفاقت کو خدا وند کے ساتھ اور زیادہ بڑھائیں خدا وند آپ کو برکت بکشے آمین آئیں ہم دعا کریں اے خدا وند مہربان باب ہم شکر گزار ہیں کہ اے خدا وند تو آج بھی انسان سے پیار کرتا ہے اور اے باب تو آج بھی پکارتا ہے آدم تو کہاں ہے اور اے خدا وند وہ جو اپنی زندگی گناہوں میں بسر کرتے ہیں اے باب ہم جانتے ہیں کہ وہ تیرے پاس آنا نہیں چاہتے لیکن اے خدا وند آج منت کرتا ہوں کہ اگر کوئی زندگی ایسی ہے جو اے خدا وند تجھ سے دور ہے اے خدا وند وہ تیرے کلام کو سننے کے باعث تیرے پاس آئے اور وہ جو اے خدا وند تیرے ساتھ ہیں تیری رفاقت میں ہیں اے باب انہیں اس رفاقت میں اور زیادہ بڑھنے کی توفیق اتا فرمانا مسیح ہماری خدا وند کے نام سے آمین موسیقی